اسی طرح ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے کہ کیا زکاة وقت سے پہلے دی جا سکتی ہے تو زکاة وقت سے پہلے دی جا سکتی ہے اس میں جو حسن ابی دعوت کی صحیح حدیث ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ ابباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول سے دریافت کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا میں وقت مقررہ سے پہلے زکاة ادا کر سکتا ہوں تو آپ نے اجازت دی کہ تم وقت سے پہلے زکاة ادا کر سکتے ہو تو اگر کوئی وجہ ہے مثال کے طور پر آپ کو ابھی چار مہینے کے بعد زکاة ادا کر دی تھی لیکن کچھ غریب آپ کے گاؤں کے آگئے کچھ گاؤں کے لوگ آگئے یا سیلاب آگیا زلزلہ آگیا کچھ بھی ایسا حادثہ پیش آگیا تو آپ ابھی زکاة ادا کر حساب رکھیں اپنا لیکن ابھی آپ زکاة دے سکتے ہیں ابھی آپ کے زکاة دینے کا وقت تو نہیں آیا تھا لیکن آپ چار مہینہ چھے مہینہ دو سال کی بھی دلیل ملتی ہے کہ آپ چار مہینہ چھے مہینہ زکاة اس سے پہلے دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں بعد میں اس کو اپنے حساب سے کٹ لیجئے گا کر لیجئے گا لیکن پہلے زکاة ادا کی جا سکتی ہے ایک تیسری بات زکاة نکالنے کے تعلق سے آخری بات یہ ہے زکاة نکالنے کے تعلق سے کہ زکاة نکالنے میں تاخیر نہیں کی جا سکتی جلدی تو آپ کر سکتے ہیں لیکن تاخیر نہیں کر سکتے اس سے پہلے میں میں نے آپ کو درس میں بتایا تھا کہ اگر کسی کی زکاة رجب میں واجب ہو رہی ہے اس کا سال رجب میں مکمل ہو رہا ہے ٹھیک ہے دو چار دن آگے پیچھے ہو سکتا لیکن اس کی آپ انتظار کریں کہ رمضان میں زکاة دیں گے ذلقادہ ذلہجہ میں زکاة دیں گے تو یہ آپ جب تک نہیں ادا کریں گے آپ گنہگار ہوں گے آخر کی وجہ سے آپ گنہگار ہوں گے اور اگر ضائع ہو گیا تو پھر آپ کی ذمہ داری پر ہوگا اس لیے جو ہے اور اس میں میں نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ اس میں ایک فائدہ یہ بھی غریبوں کا بھی فائدہ ہے کہ اگر پورے سال زکاة نکالی جائے گی کیونکہ ہر انسان کا سال الگ الگ مہینوں میں ہوگا اور پورے سال زکاة نکالی جائے گی تو پورے سال غریبوں کی مدد آسانی سے ہو جائے گی لیکن آپ صرف ایک مہینے میں نکالیں گے تو ایک مہینے میں جس کو ضرورت ہے مثال کے طور پر شابان میں جو بہت ضرورت مند ہے اس کو زکاة نہیں مل رہی ہے اسے اپنے کھانے پینے کا پیسہ نہیں مل رہا سب لوگ کہنے ہیں رمضان میں آؤ رمضان میں آؤ تو اس کو پریشانی ہو سکتی ہے شریعت نے اس لئے گویا کہ بانٹ کے رکھ رہا ہے کہ آپ کسی کے زکاة محرم میں نکلے گی کسی کے رجب میں کسی کے شابان میں کسی کے رمضان میں کسی کے ذلخادہ میں الگ الگ مہینوں میں نکلے گی تو لوگوں کو غریبوں کو فائدہ رہے گا موسیقا